سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائب پر ضرور بنیں اور پھر بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آپ ہمارے نوٹیفکیشنز بھی حاصل کیجئے اسلام تلوار سے تو پھیلا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے تلوار ایمان دل میں نہیں لاتی اور اسلام کو ایسے بندے بھی نہیں چاہیے کہ اس کے دل میں اسلام نہ پہنچا ہو وہ تو منافق ہے وہ تو بولیے یہ تو تصور اسلام کی تاریخ کے بلکل بے خلاف ہے تلوار سے اسلام کیسے پھیل سکتا ہے کیونکہ اسلام ہے دل سے ایمان قبول کرنے کا نام اور دل سے اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے جو چیز اچھی لگتی ہے تو یہ پیغام ایمان کا خود بتاتا ہے کہ اسلام دہشتگردی یا بدامنی یا تلوار کے زور پر نہیں پھیلا حضور کے اخلاق صوفیہ کے عداب کے ذریعے پھیلا ہے ہاں ایسی قومیں اور ایسے لوگ اور اسلام میں ہر ایک کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا مگر جو تلوار کی زبان جانتا ہو تلوار کی زبان ہی سمجھ سکتا ہو تو پھر کہا ہے پھر تلوار اٹھائیں آپ سمجھ نہیں میری باتا کہ جو تلوار ہی کی زبان سمجھتا ہے دوسری کوئی زبان نہیں سمجھتا پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم تلوار اٹھاؤ اور اس کا کام کرو اور اس کو سمجھاؤ اور جو زبان سے سمجھتا ہے تو آقا فرماتے پھر اس کو سمجھاؤ جس انداز میں وہ سمجھ لے تو اس بات کو قبول کر لینا اور جنگ سے رو جانا اور ایک میں نقطہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تلوار سے اسلام کیسے پھیل سکتا ہے میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ تلوار سے اسلام کیسے پھیل سکتا ہے کیونکہ اسلام بنیاد ایمان ہے اور ایمان دل سے تزدیق کا نام ہے تلوار سے آپ کسی کی گردن تو جھکا سکتے دل نہیں جھکا سکتے اور جس کا دل نہ جھکا ہو تو اس کو مسجد کی صف میں لا کر کرنا کیا ہے اس کو کلمہ پڑھا کر کرنا کیا ہے اسلام کی تو سب سے بڑی دشمنی اس منافق سے ہے کہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں اور دل سے مسلمان نہیں اسلام تو اس دوغلے کو کافر سے بھی زیادہ بتر کہتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک ہے نیرہ کافر جو مانتا ہی نہیں ہے اور ایک ہے جو مان لیتا ہے سر جھکاتا ہے لیکن دل کو نہیں جھکاتا تو اسلام تو ایسے منافقوں کے جو دل نہ جھکا ہے اور صرف سر جھکا ہے اس کو اس کافر سے بھی بتر کہتا ہے جو سر بھی نہیں جھکاتا تو آپ اندازہ لگائی ہے ایسا جھکتہ پال کے سلام کرے گا کیا جس کے دل میں ایمان نہیں گیا اس کو پال کر کیا کرنا ہے ہم نے تو پتا چلا تلوار سے اسلام پھیلا یہ بات تو خود اسلام کی تعلیم کے سرہ سر خلاف ہے اس لئے کہ تلوار سے کیسے اسلام پھیل سکتا ہے تلوار سے اگر آپ کسی کو کٹیں گے تو آپ کا دشمن ہوگا جو آپ کا دشمن ہوگا وہ آپ سے پیار نہیں کرے گا جو پیار نہیں کرے گا تو آپ کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا اور تصدیق تو دل سے ہوتی جو اپنا دل آپ کو نہ دے تو وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس مومن تو وہ ہے جو سر بھی خدا کو دے اور دل بھی مصطفیٰ کو دے جو سر بھی خدا کو دے اور دل مصطفیٰ کو دے وہ مومن ہے تو تلوار سے آپ کسی کے دل کو تو نہیں جھکا سکتے دنڈے سے کسی کے دل کو تو نہیں جھکا سکتے تو یہ اسلام جو پھیلا ہے اور ایسے جانسار پھیلے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں جو کہیں گے کہ ہم اس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اور آپ پر خدا لڑے جو جیت جائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے نہیں بلکہ بدری صحابہ نہ تو کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے یہ تلوار ہیں اپنی گردنیں اتار دیتے ہیں تو یہ جو تعلیم تھی تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا گیا یہ انداز و تبلیغ جو تھا وہ اخلاق کے ذریعے تھا لیکن پھر میں ارش کر دوں کہ اسلام نے طاقت کے استعمال کو ہر ایک کے لئے نہیں رکھا اس کے لئے رکھا ہے جو طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے جو تلوار ہی کی زبان سمجھتا ہے تو جو تلوار کی زبان سمجھتا ہے تو پھر اسلام کا دب تلوار اٹھائیں ہاں اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو بدر کے اندر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی ایسا کرو جزیہ دے دور چھٹی ہے وہ تو کنٹرول میں آ چکے ہیں فرمایا اسلام لاو انا گردن مارتے ہیں تمہاری نہیں فرمایا اتنا دے دو تمہاری چھٹی کہ لگا جو ہمارے پاس نہیں ہے تو فرمایا ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو سوجہ ہے آپ کی حضور کے ہاتھ میں سارے مکہ کے کافر آ چکے ہیں لیکن جو لڑ رہا ہے تو ان کو ختل کیا گیا ہے کیونکہ ابو جہل تو بہت بڑا بر بخت تھا وہ تو طاقت کی زبان سمجھتا تھا نا تو اس کو طاقت کی زبان دو بچوں نے سمجھا دی چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے عبد الرحمان بن عوف سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے جو حضور کو گالیاں دیتا ہے مازاللہ وہ کہتا ہے یہ ہے یہ کہنا تھا کہ ایک میں بھائی نے ٹانگ سے کھینجا دوسرے تلوار ماری چھوٹے چھوٹے مازاللہ تو پلیس اسے لائک کریے اپنے دوستوں کو ساتھ میں شیئر کریے اور چینل سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے